آگے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بہت اچھا نسکہ جو کہ بہت زیادہ پریشان کون تکلیف دے بیماری سمجھ لیجئے یا بہت زیادہ بچی ہیں جو پریشان ہیں ان کے ہیں چہرے پر زبردست قسم کی سیاہی جو کہ ختم نہیں ہو رہی ان کے چہرے پر اور جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرتی ہیں مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آج میں جو نسکہ بتاؤں گی وہ ہے آپ کے چہرے کی جو سیاہی ہے بہت زیادہ چہرے پر آگی سردی کی وجہ سے تو وہ ختم ہونے والی ہے میری ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھئے گا سنیے گا تاکہ آپ کو جلد فائدہ ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ ہیں بیوریٹیف تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ چہرے کی سیاہی کو اغدور کرنے کے لیے آج آپ کو کیا چیزیں چاہیے اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائی میں تفسیر سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرز کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے چوگر ہو بتا دے مجھے تاکہ موسی صاحب سے آپ کو اچھی اچھی دوائی بتا سکوں اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مت بولیے گا آج کا لائک ٹارگٹ ہونا چاہیے کم از کم چار سو کیونکہ بہت زیادہ بچی ہیں جو ہیں سیاہی ہو جاتی چہرے پر پریشان ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے تو آپ نے کسی قسم کی جو ہر قسم کے آپ کے کریم لگانے سے آپ نے پریس کرنا کسی قسم کے آپ نے کوئی کریم اپنے چہرے پر پلائی نہیں کرنی یہ پہلے آپ نے چھوڑنا پڑے گا پھر آپ نے یہ میرا نسکہ استعمال کرنا ہے نسکہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں جو کا آٹا ہے یہ جو کا آٹا آپ نے پاوڈر جو بزار میں مل جاتا ہے پیسا ہوا وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو موجود ہے تو آپ ان کا پاوڈر بنا لیں جیسے چکی پر ہم آٹا پیسواتے ہیں تو وہاں پر آپ نے جو بھی پیسوالی جگہ تاکہ آپ کو خالص آٹا مل جائے گا کیونکہ باہر کا آٹا پیسو اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ایڈ ہوتی ہے کوئی گارانٹی نہیں ہے تو اس لئے آپ نے جو لے کر اس کا آٹا پیسوالی لینا ہے وہ آپ کے لئے بہترین ثابت ہوگا آپ کے چہرے کے لئے فائدہ مند رہے گا تو اس کے بعد آپ نے حلدی کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے ارکے غلاب جو کہ سب لوگ جانتے ہیں ارکے غلاب تو بہت فائدہ مند ہے جلد کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ارکے غلاب کے پانی کے اندر آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے کتنا آپ نے ایک چھٹکی جو ہے آپ نے حلدی لے لینی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حلدی ایک چھٹکی ہے یہ آپ نے حلدی لینی ہے ایک چھٹکی اور جو کا آٹا آپ نے اتنے لینا ہے جو کہ آپ کے چہرے پر آ جائے پورا اپنی چہرے کے مطابق آپ نے ایک چمچ یا دو چمچ آپ نے جو کاتا لے لینا ایک جھٹکی آپ نے حلدی ملائی ہر کے پانی کے مدد سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جب یہ پیسٹ بن جائے اچھے طریقے سے تو آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے دو گھنٹے تک آپ کے چہرے پر یہ لگا رہنا چاہیے پھر آپ نے سادے پانی سے موں تو لینا ہے صبح شام آپ لگائیں گے تو بہت اچھا رہے گا اگر آپ جو ہے لگانے سے پہلے اگر آپ کو تھوڑا ڈرائے ہو جائے انگلیوں کو گھیلا کریں تو تھوڑا اپنے مساج کر لیں گی تو آپ کی جو ہے سیاہی دور ہوتی چلی جائے گی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی سیاہی کیسے غائب ہو گئی تو یہ بہت اچھا ہے نس کا قدرتی چیزوں کا استعمال کیجئے کوئی بھی بزار کی جو ہے مہنگی سے مہنگی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے اس نسکے کو ضرور استعمال کرنا ہے اور آپ کا چہرہ فیر ہوتا چلا جائے گا آپ ضرور استعمال کر کے مجھے فیڈ پیگ میں بتائیے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے تاکہ اگر آپ کو فائدہ ہو جائے تو میرے مریزوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور دوسرے بچے کو بتائیے گا کہ جن کی چہرے پر آپ کو سیاہی نظر آئے تو ان کو ضرور یہ نس کا بتانا اور میرے چینل کا بھی ضرور بتایا کریں کہ باجی پرمین ہیلت ایم بیویٹیوز کو دیکھا کریں اور اس میں بہت اچھے کارا نس کے حاصل کریں تو یہ نئے آنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے میں نس کے بتاتی ہوں وہ میرے ازمائی ہوتے ہیں اور وہی نس کے میں آپ کو بتاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور اس میں فائدہ دیتے ہیں تو اس طرح مجھے بہت بڑی خوشی ہے اور میں بھی اس میں جو خوش ہو جاتی ہوں یہ میری روح کی غزہ ہے کہ میرے جو بہت چاہنے والے محبت کرنے والے جب مجھے فیڈبیک میں کہتے ہیں کہ باجی آپ کی بتائے ہوں ان اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجھے جوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بیٹ پیج جہاں گروہ باجی پرمین لکھا جوائن کر سکتے ہیں مزید رہنمائی کے لئے وزر کریں میری ویب سیٹ باجی پرمین ڈاٹ کوم تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کل ملتی دے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ